جب ہم نے یہ تحریک شروع کی تھی تو لوگ ہمارا کچھ مزاق بھی اڑاتے تھے تو ہم ان کا شکریہ برحال اضاف کر دیتے تھے کہ یہ جو حارن بجاؤ یہ غیر محضب سلسلہ ہے برحال یہ تو ایک بیس ہے لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح آج آمر صاحب نے اپنی اسوسیشن سمیت پورے تعاون کا یقین دلایا اسی طرح ہمیں ٹرانسپورٹ یا باقی بہت ساری تنظیموں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے ابھی پرسوں بھی ہم ہمارے ساتھ کچھ تنظیمیں آ رہی ہیں پریس کلاب میں اور اسی طرح روز بروز مختلف مارکیس جو ہے وہ ہماری حمایت کا اعلان کر رہی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اٹھارہ تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ اٹھارہ تاریخ تک پورا لاہور یک جان ہوگا اور پورا پاکستان جو ہے اس میں تو ہم نے بتا دیا کہ یہ ملک گیر اعتجاج ہونے جا رہا ہے اور اس میں یہ جو درو دیوار ہیں اسلام آباد کے انشاءاللہ وہ ہلیں گے ضرور اور بہت سارے ہمارے ناہنجار ساتھی بھی ہیں وہ اپنی اپنی طرز کا تفسرہ تو کر رہے ہیں لیکن سب کو موں کی کھانی پڑے گی میرے پیارے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ رولانے کا ان کو بڑا شوق ہے اور یہ بھی رونے کا ہی ایک محول ان کا بن رہا جب یہ باجے بجائیں گے اور وہ رونے والا موں بنا کے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی نہیں ہم بڑا محذب اعتجاج ہے پور امن اعتجاج ہے ہم ٹھوکر نیاز بیک پر اٹھارہ جولائی کو صبح نو بجے کٹھے ہوں گے آپ کے سامنے آپ سارے صبح آپ نے صبح جی جلدی اٹھنے سب نے صبح نو بجے آپ سارے وہاں ہوں گے نو بجے وہاں پر مزڑا یونینز والے وہاں پر بسوں کے ٹرانسپورٹرز بھی ہوں گے رکشے بہت بڑی تعداد میں ہوں گے انشاءاللہ گاڑیاں تو بے شمار تعداد میں ہوں گی وہاں پر کچھ لوگ آئیں گے جو ہمارے ساتھ اسلام آباد جا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیں وہاں سے رخصت کریں گے با وقال اور باعزت طریقے سے اور وہاں پر ہم کیا کریں گے وہاں پر بڑے بڑے سائرن بجیں گے ہم ایک وقت مقرر کر دیں گے نو اور دس کے بیچ میں کوئی ایک جب ہم سارے کٹھے ہو جائیں گے جب ہم نکلنے لگیں گے تو بڑے بڑے سائرن اور ہورن بجائے جائیں گے اور ہورن بجائے جو ہے نا جی اور ہیڈ لائٹس کو آن کر لیا جائے گا دن کے بعد پھر ان کا ڈپر مارے جائیں گے کیونکہ ہم باہر نہیں نکلیں گے کرونا کو لے گا رکٹھے نہیں ہوں گے کیونکہ ایک گاڑی میں تین افراد ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے کم ہوں گے تاکہ کرونا وائرس کے جو ایس او پیز ہیں ہم اس پر بھی عمل کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم ہورن بجائیں گے اور اسے آپ کبر کریں گے اور آپ دکھائیں گے کہ آپ کے پاکستان کے جو تاجر ہیں شہر لاہور کے تاجر ہیں جو شہر لاہور کے ڈیفرنٹ آہ سیکٹر سے بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک محضب اندازمی حکومت کو اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے کرب کا اظہار کر رہے ہیں اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور شدت سے کر رہے ہیں اور باہر باہر ہرن بجا کے کر رہے ہیں بہتے دریاؤں اور چلتی ہواوں کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا جی انہوں نے ابھی اپنا ایک چارٹر او ڈیمانڈ ہے جس طرح یہ ریسٹورنٹ اسوسیشن والے ہیں انہوں نے اپنا چارٹر او ڈیمانڈ تیار کیا ہے اس چارٹر او ڈیمانڈ کو ہم اپنے چارٹر او ڈیمانڈ کا حصہ بنا رہے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو آئندہ ایک دو دنوں میں اپنا مکمل چارٹر او ڈیمانڈ تمام اسوسیشن کے ساتھ مذاکرات کر کے جاری کریں گے اور اگر ہمارے چارٹر او ڈیمانڈ پر ہمیں کوئی مذاکرات کرتا ہے سولت دیتا ہے اور ہمیں اور واقعیتاً کوئی کنکریٹ بات کرتا ہے ہوایی باتیں نہیں یہ اس حکومت کا تو یہ عالم ہے یہ نہ خود سچ بولتی ہے نہ سچ سنتی ہے اور پتہ نہیں یہ سمم بکمن والی حکومت ہے اور اس کا کیا کریں ہمیں نہیں سمجھاتی کسی ان کے پاس اختیار نہیں ہے ان کی نیت خراب ہے یہاں یہ پیسہ اور مال بنانا چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں ابھی لگ جائے گا پتہ اور ہر بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی ہر بات آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کوئی بات نہیں چھپائیں گے جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا انشاءاللہ میں میڈیا کے توسط ایک سے ایک انفرمیشن دینا چاہتا ہوں عوام کو جو ہمارے ساتھ اس دن شامل ہوئے گی کہ گاڑی میں پٹرول کی ٹینکی فل کرانے کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے گاڑیوں کی بیٹری بھی فل چارج کروالے کیونکہ بس سل سل حرن بجنا ہے تو یہ نوع ہے کسی کی بیٹری کام ہو جائے تو میرا یہ مشروع ہے میڈیا کے توسط سے کہ بیٹریوں فل کر کے آئیں گاڑی کے پٹرول کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹریوں بھی فل کریں اور گاڑیوں کے بھی بیٹریوں فل کریں خیال ہتھ رہے ہیں حرام بجاہو حکمران جگہو ڈیڈے دیر آب ساتھ بڑے آب ساتھ اٹھ رہے ہیں